سمسکر دوستو سواگت آپ کا شیئر مارکٹ ایکسپرٹ میں جو لوگ چینل پر فسٹ بار ویژٹ کر رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہی تو آج کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں دو سٹوکس کے بارے میں ایک آپ کو یہاں پہ HDFC بینک سے ملے گا اور دوسرا آپ کو چمبل فارٹی لائجر دیکھنے کو ملے گا چمبل فارٹی لائجر کا سٹوک آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ اس کا کمپلیٹ انیلیسس بھی دیکھنے کو ملے گا ان دونوں سٹوکس کا تو ان دونوں سٹوکس کے ویڈیو کے اوپر انیلیسس شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو اپ ڈیٹ دینا چاہتے ہیں ہم نے آپ کو ٹو ویک پہلے آپ کو یہاں پہ ہمارے پلی لسٹ میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا کہ HDFC بینک کے اوپر ہم نے ایک ٹیکنیکل انیلیسس دیا تھا جس میں ہم نے آپ کو بولا تھا کہ HDFC بینک کے اندر بہت بڑے ٹارگٹ آنے والے ٹائم میں ہٹ ہو سکتے ہیں اور اس ٹیکنیکل انیلیسس کو دیکھ کر جس نے بھی یہاں پہ انیلیسٹ کیا ہے تو آج اس کو آپ کو لگ بگ ٹین پرسنٹ کے آس پاس یہاں پہ آپ کو پروفٹ ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہوگا ہم نے جب HDFC بینک کا شیئر 1733 پر تھا تو تب ہم نے آپ کو یہ ٹارگٹ دیئے تھے اور دوسرا ہم نے چمبل فارٹی لیجر پر بھی آپ کو جہاں پہ ویڈیو بنا کر دیا تھا جس میں آپ کو کمپلیٹ انیلیسس دیکھنے کو ملا تھا تو اس میں بھی آپ کو جہاں پہ وہ لگ بگ 479 پر تھا جو آپ لگ بگ 533 کے آس پاس آپ کو ٹریڈ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو آپ ان ویڈیو پر جا کر ویڈیٹ کر سکتے دیکھ سکتے اور آج کا انیلیسس بھی اسی پر ہے جو لوگوں نے انیویسٹ کیا ان کو آگے کیا کرنا چاہیے کہاں تک یہ سٹوک جا سکتے اور جو لوگ آپ اس میں نیو انٹری لینا چاہتے ہیں ان کو کس لیول پر انٹری لینی چاہیے یا پھر نہیں لینی چاہیے اور یہاں پہ اس میں آگے پوسیبلیٹی کیا دیکھنے کو مل سکتی ہے تو بنے رہی ہے آپ پورا ویڈیو دیکھئے تو آپ کو انت تک آپ کو اس میں پوری جانکری دیکھنے کو ملے گی تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں چمبل فٹی لیجر سٹوک کا ٹیکنیکل چارٹ تو یہاں پہ اب ہم چمبل فٹی لیجر کا ٹیکنیکل چارٹ پر آ چکے ٹیکنیکل چارٹ میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا کہ اس لیول پر آج یہاں پہ اس لیول پر آپ کو کلوز ہوتا ہو دکھائی دیا ہے چمبل فٹی لیجر کا ٹیکنیکل چارٹ پر آج سٹوک 534 کے آس پاس تو یہاں پہ آپ کو جہاں پہ جو انویسٹر ہیں وہ اس میں بڑے رہ سکتے ہیں اور جو نیو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اب کہاں پہ کونسا لیول آپ کو پر ایکٹ ہو سکتا ہے تو چمبل فٹی لیجر میں آپ کو جس لیول پر یہ سٹوک چل رہا ہے آپ وہیں پار ہی انویسٹ کر کے چل سکتے ہیں کیونکہ اس نے 533 کا جو ہے اس کے اوپر آس آپ کو کلوزنگ دیا ہے تو اس کا مطلب آپ کو کیا دیکھنے کو مل رہا ہوگا اس میں آپ کو فرسٹ ٹارگیٹ آپ کو یعنی کی پانسو باون کا دیکھنے کو مل سکتا ہے آنے والے ٹائم میں ایک یا دو دن کے اندر اندر تو یہاں پہ چمبلہ فارٹی لیجر کے اندر آپ کو پانسو باون کے ٹارگیٹ کے لیے انویسٹ کرنا چاہے یا آپ کو انٹر ہونا چاہتے ہیں سٹوک میں تو آپ کو کیا کرنا چاہے آپ کو جب تک سٹوک آپ کو پانسو پندرہ کے اوپر ہے تو آپ اس میں بائیوں ڈپ کر سکتے ہیں پانسو پندرہ کے سٹوپ لوس کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں جو نیو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں بول رہا ہوں آپ کو پانسو باون کے ٹارگیٹ کے لیے اس میں انویسٹ کرنا چاہیے اور آپ کو پانسو پندرہ کا سٹک سٹوپ لوس لگانا چاہیے جیسے ہی یہ آپ کو 545 کے اوپر 40 کے اوپر جاتا ہے تو آپ کو اپنے جو stop loss ہا اس کو tail کر کے یہاں پہ 533 کے اوپر کر لینا ہے تو جہاں سے آپ کو 552 کے آپ کو آنے والے ٹائم میں ٹارگیٹ مل سکتے ہیں اور چملہ فٹی لیجر اس سے اوپر بھی جائے گا جن کے آپ کو 575 کا ٹارگیوٹ بھی آنے والے ٹائم میں اچیوز ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ کو ایک possibility ہے کہ اس میں FIAE کی آپ کو fresh selling نہیں ہونی چاہیے اور market continue ایسے چلنا چاہیے تو آپ کو یہ 575 کے ٹارگیٹ دے سکتا ہے اگر FIAE کی تھوڑی سی آپ کو جہاں پہ بکوالی دیکھنے کو ملتی ہے تو پھر آپ کو جہاں پہ stock آپ کو کہاں پہ دوبارہ سے 5 1 6 پر آپ کو پھر سے سپورٹ لے کر پھر سے آپ کو 575 کا ٹارگیٹ جرور دکھائے گا جو چملہ فٹی لیجر کا stock اور جو ہمارے technical analysis کو دیکھ کر جنہوں نے invest کیا تھا وہ stock میں بڑھے رہ سکتے ہیں اور اپنے stock loss کو جو ہے اس کو آپ trail کیجئے اور اس کو 515 پر لگائیے اور جیسے ہی آپ کو 540 کے اوپر stock closing دیتا تو آپ کو اپنے trailing stock loss کو آگے بڑھا کر 530 اور 533 پر کر سکتے ہیں اور آنے والے time میں آپ کو یہاں پہ blue sky یہاں پہ اس level کو دوبارہ سے یہ touch کرتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے چملہ فٹی لیجر کا stock جو اس نے کافی پہلے اپنے target achieve کیے تھے یہاں سے اس level تک جانے کی 560 اور second level آپ کو 575 تو چملہ فٹی لیجر میں آپ definitely invest کر کے چل سکتے ہیں 575 کے target کے لیے اور اب ہم دوسرا stock دیکھ لیتے ہیں جو ہے HDFC bank کا stock ہے تو یہاں پہ اب ہم HDFC bank کے technical chart پر آ جو گئے تھے HDFC bank میں ہم نے آپ کو technical analysis تاب دیا تھا جب HDFC bank آپ کو 1733 پر دیکھنے کو مل رہا تھا تو یہاں سے اس نے آپ کو breakout دیتا ہوا نظر آیا HDFC bank کا stock HDFC bank میں آپ کو possibility آپ دیکھنے کو کیا مل سکتی ہے تو HDFC bank میں آپ اس کا جو آپ کو trailing stop loss ہے وہ آپ کو اوپر بڑھا دینا ہے تو کہاں پہ بڑھانا ہے آپ کو trailing stop loss جو continue اس میں invest رہے ہیں تو ان کو یہاں پہ اپنا trailing stop loss آپ کو 1800 یہاں پہ 30 کا لگا کر چلنا ہے 1330 کے trailing stop loss کے ساتھ آپ کو اس میں آگے invest کرنا اور HDFC bank میں آپ کو آنے والے time میں یہ blue sky zone میں جاتا ہوا بھی دکھائی دے گا HDFC bank اگر اس stock نے جس دن آپ کو 1370 سے 1890 کے اوپر آپ کو یہاں پہ closing دے دی تو یہاں سے آپ کو HDFC bank آپ کو جہاں پہ 1950 تک کے target hit کرتا ہوا دکھائی دے گا اور یہاں پہ آپ کو definitely اس میں invest کر کے چلنا ہے HDFC bank کے stock میں اور اس میں آپ کو کرنا کیا یہاں پہ یہاں سے اس کا main جو first یہاں پہ آپ کو spot دیکھنے کو ملے گا spot sorry تو یہاں سے آپ کو 1320 سے لے کر 1330 کے بیچ اس کا first spot ہے اور یہاں سے اگر دوبارہ یہ retest کرنے کے لیے بھی جلدی سے آنے والا نہیں ہے اگر آیا تو یہاں سے آپ کو buy کرنا اور یہاں سے آپ کو سیدھا HDFC bank اس طرح سے آپ کو اوپر کیا اور جاتا ہوا دکھائی دے گا جانی کی یہاں سے 1950 کے target آپ کو آنے والے time میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں 1900 سے لے کر 1950 تا کے target جانی کی آپ کو اس میں پہلا target آپ کو یہاں پہ کل کے دن آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے 1370 سے 80 کے target آپ کو کل کے دن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور اس کے بعد آنے والے اسی منت کے اندر اگر مارکٹ میں correction نہیں آیا تو آپ کو یہاں سے 1925 اور second target 1950 کا HDFC bank آپ کو hit کرتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے تو اگر آپ کو ہماری information اچھی لگی ہو تو آپ ویڈیو کو like کر سکتے ہیں bell icon press کر سکتے تا کہ آپ آنے والے ویڈیو کے اسی طرح سے informative ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہمارا پرپز آپ کو guide کرنا ہماری کو investment کے لیے آپ کو کوئی advice نہیں ہے آپ اپنے خود کے ویویق پر اس میں نردنے لے سکتے ہیں تو thanks for watching